السلام علیکم آج کی ریسپی بہت زبردست ہے اور کوئی بلیو نہیں کرے گا کہ آپ نے صرف ٹائگر بسکٹ سے اتنا زبردست کیک رڈی کیا ہے جی ہاں بہتی لگزری لگتا ہے یہ کیک اور بہتی روال لک دیتا ہے چلی آئیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک باول میں 350 گرام ٹائگر بسکٹ لے لیں ہاتھ سے توڑتے ہوئے چھوٹ چھوٹے پیس کر لیں چورا بلکل نہیں کریں اب دوسرے پین میں 100 گرام شگر لے لیں 30 گرام کوکو پاورڈر لے لیں اور ساتھ ہی 100 ایمل دودھ شامل کر دیں اب بلو فلیم پر پکائیں ایک سے دو منٹ لگیں گے شگر میلٹ ہو جائے اور کوکو پاورڈر مکس ہو جائے بس آپ نے اتنا ہی کوک کرنا ہے اب اس میں 150 گرام بٹر ایٹ کر دیں بٹر میلٹ ہونے تک پکائیں بس یہ اب ریڈی ہے اس بیٹر کو بسکٹ میں شامل کر دیں ہلکے ہاتھ سے فول کرتے ہوئے اچھی طرح سے مکس کر لیں اب اس کے لئے مولڈ ریڈی کرتے ہیں ٹائگر بسکٹ کا ڈببہ ہی میں نے اس کے لئے چوس کیا ہے ڈببے کی ایک سائٹ کو کٹ کر لیں اور اس طرح سے یہ اوپر سے اوپن ہو جائے گا اب بٹر پیپر اس کے انداز سیٹ کر دیں اس طریقے سے بسکٹ کا مکسچر مولڈ میں ڈال کر ہر طرف سے سیٹ کر لیں سپیچولا کی مدد سے کونوں میں بھی اچھی طرح سے بٹھا دیں تاکہ کہیں سے کوئی جگہ خالی نہ رہے اچھے طریقے سے ایک کی شیپ میں آ جائے اب دو سے تین گھنٹے فریزر میں سیٹ کرنے کے لئے رکھ دیں ہم اس کے لئے چوکلیٹ سوس ریڈی کر لیتے ہیں یہاں پہ اسی گرام ڈاک چوکلیٹ لی ہے میں نے اسے اچھی طریقے سے بھاری بھاری کٹ کر لیں اب مارکرووے میں تھرٹی سیکنڈ کے لئے چلائیں باہر نکال کے مکس کریں اگر ضرورت ہے تو پھر دوبارہ تھرٹی سیکنڈ کے لئے چلائیں اور پوسیبل کریں کہ کوئی لمس باقی نہ رہے ایک ساتھ ایک منٹ نہیں چلائیں اس سے چوکلیٹ برن ہو سکتی ہے اب یہاں پہ دو سے تین ٹیبل سپون کوکنگ آئل شامل کر دیں یہ بہت ہی شانی سا سوس ریڈی ہو گیا ہے کیک کو فریزر سے نکال لیتے ہیں مول سے ڈی مول کر لیں چوکلیٹ ساس کو اس کے اوپر پورٹ کر دیں یہاں میں نے کچھ سپرنگل کا استعمال کیا تھا آپ اس کے ڈیکوریشن اپنی مرضی سے کر لیں اس کا امیزنگ ٹیسٹ سب کو حیران کر دے گا اور آپ کو بار بار اسے بنانے کی فرمائش ہوگی ٹرائے ضرور کیجئے گا یہ بہت ہی امیزنگ اور یمی ریسپی ہے اگر پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا تینکیو